اسلام علیکم، یہ قرآن لائی ٹو ریٹر مرتضی شیرِ خدا کی طبیعت آج ناساز ہے شاید وہ جنگ میں شریک نہ ہو پائیں تو رسولِ پاک نے یہ دعا فرمائی نادی علی یا مظہر الاجائب تاجد ہو اوناللہ کا فی النوائب کل حمی وغم من ساینجلی بین ابو واتکا یا محمد بی ولایاتکا یا علی یو یا علی یو یا علی اور درِ خیبر کو مولاِ علی نے اکھار پھینکا تھا اس در یعنی دروازے کی انچائی بھی چالیس گز تھی اور چھڑائی بھی چالیس گز تھی حضرت علی نے اسے چالیس گز دور جا پھینکا اگر آپ بھی اپنی زندگی کی مشکلات کو اکھار پھینک دینا چاہتے ہیں روحانی توانائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ نادے علی پڑھا کریں درِ خیبر کو اکھارے جانے کے ارد گر ہمیں چالیس کا عدد ملتا ہے ہو سکے تو نادے علی چالیس مرتبہ ایک ہی سیشن میں پڑھا کریں انشاءاللہ نہ کامی کامیابی میں بدلے گی اور نہ ممکن ممکن میں بدل جائے گا نادے علی پڑھنے سے جو چیز تقدیر میں نہ ہو وہ بھی مل جاتی ہے اپنے علم اور عمل میں طاقت اور توانائیوں میں جب آپ بے پنہا اضافہ چاہتے ہیں تو یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کو اللہ کے پیاروں کا دوستوں کا وسیلہ مان کر دعا کریں اور آپ جب بھی حضرت علی کو وسیلہ مان کر اللہ سے دعا کریں تو اس طرح سے دعا کریں اے میرے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی ہی تو ہیں ان کے صدقے مجھے عطا کر یا اللہ تُو نے حضرت علی کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا میری بھی خواہشوں کا علم تجھ کو حاصل ہے مجھے بھی عطا فرما جیسے حضرت علی کو علم عطا فرمایا بس خلوص دل سے دعا کریں صدق دل سے اگر مانگا نہیں تو مانگا نہیں بڑے بزرگوں کا ارشاد ہے اور مستنید کتابوں میں بیان ہے کہ جو شخص بھی اپنی مشکل کی مشکل کشائی کے لیے نادے علی ایک تین یا پانچ مرتبہ پڑھے گا وہ غیبی مدد ضرور پائے گا اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی ملتا چلا جائے گا جو جیتے جی علی کا نہ ہوا اس کا مرنا کیسا اس کا جینا کیسا نادے علی کو زندگی کا معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد اولو آخر درو شریف کے ساتھ پانچ بار نادے علی پڑھیں یہ دعا آپ کو دل سے علی سے نبی سے جوڑ دے گی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائیں گے تو پھر زندگی کی کوئی بھی بیٹل ہو اس میں فتح ہی ملے گی انشاءاللہ لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذل فکار دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ